السلام علیکم میں لطیف نیازی سکول لطیف نیازی میں موریل ہائی سکول کی ٹیچر ون کلاس کی اردو کی ٹیچر اور آج ہم نظم پڑھیں گے پہلے ہم سبق پڑھ چکے ہیں اب ہم نظم پڑھیں گے نظم کا نام ہے سویر اٹنا جو سبق نمبر ہمارا سات ہے اور پیج نمبر تھرٹی ایٹ ہے اس پر یہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ اہم الفاظ دیئے ہیں یہ نظم ہے ہم یہ پڑھیں گے یہ ایک بچہ ہے ایک بچہ صبح اٹھا ہے سو کے تو اس نے وہ ٹہلتا وہاں تھوڑا سا چلا تو اسے ایک باغ مل گیا وہ باغ میں گیا وہاں جا کے اس نے جو کچھ دیکھا وہ بچہ ہمیں بتا رہا ہے اور وہ کیا بتا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے یہاں ہے اہم الفاظ اس کے بعد ہے ٹہلتا پہلے لفظ ہے ٹہلتا ٹہے زبرٹے لام ساکن ٹہل ٹہے علی زبرٹہ ٹہلتا ٹہلتا کی میننگے آہستہ چلنا کیا میننگے آہستہ چلنا دوسرا ورڈ ہے چم بیلی چے نون زبر چم بے یزر بے لام یزر لی چم بے لی یہ ایک پھول ہے سفید رنگ کا اور بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے اس کی بے زربے چھے وات زبر چھو بچھو نون علی زبر نہ بچھونا یعنی بسر فرش پہ جو بچھاتے ہیں اسے کہتے ہیں بچھونا میم خی زبر مق میم لام زبر مل مقمل مقمل ہے ایک نرم کپڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اور سین سین پر سستے یہ زلطی سستی سستی اسے کہتے ہیں کہ کام کرنے کو دل نہیں چاہا نہیں کر رہے ہیں بیٹھے میں ہیں وہ ہے سستی ٹھیک ہے سمجھ میں آگے بیٹھا اب ہے آگے چلتے ہیں نظم شروع کر رہے ہیں سویرے جو کل آنکھ میری کھلی سویرے جو کل آنکھ میری کھلی عجب تھی بہار اور عجب سہر تھی اب ہے سویرے سویرے کسے کہتے ہیں صبح کو کہتے ہیں صبح صویرے جو کل صبح صویرے اس کی آنکھ کھلی ہیں عجب تھی بہار عجب یعنی بالکل عجب انوکی چیز کوئی نئی چیز بہار رونک کھلتا ہوا کھلے ہوئے پھول ہیں ہرے رنگ کے ہیں درختوں پر پتے ہرے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور اس نے سیر بھی جو کی وہ عجیب تھی بلکل نئی طرح کی سیر تھی پہلی بار اس نے کی تھی اس کے بعد ہے یہی جی میں آئی کہ گھر سے نکل یہی جی میں آئی کہ گھر سے نکل ٹھلتا ٹھلتا ذرا باق چل وہ جب صبح صویرے اٹھا تو اس کا دل چاہا کہ لاؤ گھر سے نکلیں اور ٹھلتے ٹھلتے وہ ذرا باق چل ٹھلتا ٹھلتا یعنی آہستہ آہستہ چلتا وہ باق کی طرف چلا گیا اس کے بعد وہاں اور ہی جا کے دیکھی بہار وہاں اور ہی جا کے دیکھی بہار جب وہ باق کے اندر گیا تو وہاں اس نے کچھ اور ہی دیکھا درختوں کی ہے ہر طرف ایک قطار وہاں پہ درخت ہیں بہت سارے درخت لگے ہوئے تھے اور وہ ایک لم بھی لائن میں تھے تو اس لئے اس نے کہا درختوں کی ہے ہر طرف ایک قطار کہیں ہے چمبیلی کہیں موتیا یعنی چمبیلی کا پھول ہے اور کہیں موتیا کے پھول ہیں چمبیلی کے ہجے میں نے آپ کو کرائیے چینوں زبر چمبے یزر بے لامی زلی چمبیلی کہیں موتیا میموہ زبر موتیزر تی یلی زبر یا موتیا کہیں ہے چمبیلی کہیں موتیا گلاب اور گیندہ کہیں ہے کلا گلاب کا پھول آپ کو پتا ہے سرخ رنگ کا ہوتا ہے گیندہ یلو کا لرکا ہوتا ہے پیلے رنگ کا ہوتا ہے کہیں ہیں کھلا یعنی ایک پودا چھوٹا سا تھا جب وہ بڑا ہوا اس میں پھول لگے اور وہ پوری طرح سے پورے رنگ کے ساتھ نظر آ رہا ہے اسے کہتے ہیں کھلا کہیں آم ہیں اور کہیں ہیں انار یعنی کہیں آم کے درخ جو گرمیوں میں آتے ہیں کتنے اچھے لگتے ہیں یلو کلر کے پیلے رنگ کے اور کہیں ہیں انار جو میٹ سمر میں شروع سردیوں میں آتے ہیں انار کہیں کھٹے میٹے ہیں دیتے بہا یعنی وہ کچھ کھٹے بھی ہوتے ہیں کچھ میٹے بھی ہوتے ہیں اور انہی سے رونگ بھی ہوتی ہے کہ کلر فل لگتا ہے باغ یہ ہم نے پڑھ لی ہے دو پہلا گراف تقریبا ہو گئے ہیں اب دو ہمارے کل نیو ویڈیو آئے گی تو اس میں دیکھئے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ